بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس سے پہلے بھی حادثات ہوتے رہے بہت سارے اور قتل و غارت ہوتی رہی ہے کبھی کبھی انسان شاید بے ساختہ اپنی زبان سے یہ کہتا ہوگا میں کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں کون کس وجہ سے مر گیا کس نے مارا اگر حادثہ تھا سیاچین پہ اتنا برا حادثہ ہوا ہمارے فوجی نوجوان اور ہمارے سیویلینز جن کا ابھی تک کچھ پتا نہیں چلا ان کے گھر والوں پہ کیا گزر رہی ہوگی وہ فوجی کے جو اپنے وطن کے لیے اپنی جان دے دیتے ہیں مگر پھر بھی اس ماں کو اس بہن کو اس بیوی کو اس بیٹی کو اس باپ کو اس کے بچھرنے کا غم تو ضرور ہوگا انسان سے انسان کی محبت جو ہوتی ہے وہ ایک بہت مضبوط رشتہ ہوتی ہے اور جو کوئی اپنا چاہنے والا جس سے پیار کرتے وہ چلا جائے تو کئی دفعہ زندگی میں خلا ایک ویکیوم ہمیشہ کیلئے رہتا ہے بوجہ ائرلائن کا حادثہ نہ جانے اس کی ریپورٹ کبھی آئے گی یا نہیں آئے گی یا کیا ریزن کیا تھا کیا ہوا اب آپ کچھ بھی کہیں کچھ بھی تلاش کریں کوئی بھی جسٹیفیکیشن دیں چاہے موسم خراب تھا چاہے خدا نہ خواستہ پائلٹ کی غلطی تھی یا جہاز خراب تھا کچھ بھی ہم کہیں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جانے چلی گئی ان کے عزیز درشدار محبت کرنے والے ان کو کون دلاسہ دے گا ان کو کون جواب دے گا ان کو کس قسم کی جسٹیفیکیشن دو گیا کہ یہ جو لوس ان کا ہے جو چیز انہوں نے کھوئی ہے کسی نے بھائی کو کھویا کسی نے بہن کو کھویا کسی نے بیوی کسی نے ماں کو کسی نے باپ کو کسی نے خالہ کو کسی نے انکل کو اس کا جواب کون دے گا کس کے ہاتھ پر اپنا لہو تلاش کروں ایک بریک پہ جاتے ہیں واپس آئیں گے ناظرین پھر ہم آپ سے بات کریں گے کہیں مجھ جائے گا ہم یوں گئے اور یوں آئے اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ سب آج سمجھ نہیں رہا تھا میں نے بھی ان سے پوچھا کہ میں کیا بولوں میں کیسے سٹارٹ کروں تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے کوئی بھی بات کو کرتے ہوئے بھی کہنا کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو لوگ ہیں جو اس وقت کسی بھی ہاتھ ساتھ سے گزر رہے یا ان کی فیملیاں گزری ہیں وہ اس وقت اس مینٹل سٹیٹ میں ہم اس کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے مجھے ایک میسیج آیا یہاں نہیں ملک سے بہار سے آیا راجیو نام ہے ان کا کینیڈا سے مجھے میسیج آیا کہ جی ایک بہت میں نے سنا ہے کہ کوئی خطرناک سا plane crash ہوا ہے تو آپ کے کوئی فیملی اور فرنڈز سنی تو اس کے اندر اور آپ تو ٹھیک ہیں میں کہا میرے تو فیملی فرنڈز نہیں تھے اللہ کا شکر ہے لیکن جن کے فیملی یا فرنڈز تھے شاید ان سے میرا تعلق نہیں تھا لیکن وہ لوگ تو اس حادثے میں چلے گئے نا اور ان کے ساتھ اٹیچ کتنی فیملیاں تھیں کتنے لوگ تھے جو اس حادثے کی شکار ہوئے سیاچن کا جو واقعہ ہوا جو حادثہ ہوا سیاچن کا اس کے اندر صرف وہ فوجی نہیں تھے وہ فوجی نہ کبھی بیٹے بن پائے نہ شہر بن پائے نہ باپ بن پائے وہ صرف ہماری لیکھ فوجی تھے اور وہ سیاچن کے اس میں چلے گئے نہ وہ کوئی رول اپنا انجوائے کر پائے زندگی کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ وہ نہیں تھے اچھے میں نے کہا وہ ٹائم ہی نہیں دے پائے وہ اپنے گھروں سے دور تھے اپنے علاقوں سے دور تھے اپنے گھر والوں سے دور تھے ان کے بچوں کا جب انٹیویو میں نے دو دن بعد کی چھٹیاں تھی دس دن بعد کی چھٹیاں تھی لیکن وہ فوجی بنتے بنتے ہی یہ فوجی جب بنتا ہے نا کوئی فوج میں جب داخل ہوتا ہے تو اب اس کا تعلق ویسے تو خون کا رشتہ ماباپ سے ہے مگر پھر اس کا رشتہ وطن سے جھوڑ جاتا ہے وہ اس وطن کے بیٹے تھے وہ ہم سب کے بھائی تھے لیکن ایک بات ہے نا کہ ان کا جو اپنا خون تھا جو ان کا اپنے گھر میں تھا وہ ان کا انتظار کرتا ہے یہ 127 لوگ جو اس حادثے ہیں اور اس کے علاوہ جو آئے دن اتنے عرصے سے ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے پھر آپ کا بہت بڑا زلزل آیا سیلاب آیا کچھ تو قدرتی آفات ہوتی نا انسان کو سبر آ جاتا ہے اس پہ تو سبر آ جاتا نا مگر یہ حادثہ جو پلین کا ہوا ہے اس پہ سبر بڑا مشکل سے آئے گا کیونکہ ایک ساتھ اتنے سارے گھر اتنے موت امبات اور پلس یہ ہے کہ اس میں کیا ریزن ہو سکتا ہے انسان سوچتا رہے گا دلاسہ دے تو کیسے دے کس کو دے دلاسہ اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے کہ یہ ایک بات کرنا بڑا عجیب سا ہے کہ جی بڑا حادثہ تھا تو بڑا دکھ ہے چھوٹا حادثہ تھا تو چھوٹا دکھ ہے ایک شخص جو چائے کی دکان پر چائے پینے گیا ہے اس کو اگر آپ کوئی گولی مار دیں اور وہ اس دنیا میں نہ آ رہے یا وہ خیر زخمی بھی ہو جائے یا پھر وہ ہسپیٹل چلا جائے تو اس کی فیملی بھی اتنا ہی سفر کرتی ہے لیکن یہاں ایک سو ستائیس لوگوں کی فیملی اس وقت ایک ساتھ ایک شخص کے ساتھ کتنے رشتے منسلک ہوتے ہیں اور وہ سب کے سب اس غم اور دکھ میں ایک بچے کا میں نے سنا انٹرویوز انہا آ رہا تھا تو میں پوری رات وہ ٹرانسویشن دیکھتی رہی جو ہوئی تھی ساتھ سے لے کے انٹرویوز انہا آ رہی تھی انہا اے واس کمپلیٹلی سننی ہوتا ہے بندہ بلکل سننم ہوگی تھی اس کے بعد میں نے اس بچے کی جب دیکھی تب میرا پہلا ہنسو نکلا جب اس نے کہا کہ میرے والد جا رہے تھے اور انہاں مجھے اس ٹائم چیک اس براؤت تو یو بائی کولیو کو مچانے کی لیے آپ کس حد تک جائیں گے کولیو کی اگلی مہین تیس سے پچے سپرائز وہ واپس تو آئیں گے پھر میں پوچھ لوں گا اب میں سوچتا ہوں بچہ وہ سوال جو اپنے والد سے پوچھنا چاہتا تھا وہ کس سے پوچھے گا نہیں پوچھ سکے گا وہ کمی ہمیشہ اس کی زندگی میں رہے گی ٹھیک ہے نا اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آگے کیا کرنا ہے دیکھیں ہمارا جو ہیلٹ ٹی وی کا چینل ہے اور ہمارا جو پروگرام ہے ڈاکٹر مویز لاؤنج اس میں ہم ہمیشہ پوزیٹیو روئیوں کی بات کرتے ہیں ہم انگلی کسی کے طرف نہیں اٹھاتے ہم کہتے ہیں اگر انگلی اٹھانی ہے تو اپنی طرف اٹھاؤ اپنے اندر فال تلاش کرو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دیکھنے والے ناظرین ہم سب مل کر اگلے دو تین دن تک کچھ ایسی باتیں کریں کچھ ایسا کام کریں کہ جس سے ہم کسی نہ کسی حوالے سے کمفرٹ اور سہارہ دے سکے ان فیملیز کو جن کے گھر میں ایک بہت بڑا لاؤس ہو گیا ہے بلکل صحیح ہے تو ضرور کریں گے ہم لیکن اس حادثے کے بعد کچھ انسانوں نے جو انسانیت دکھائی ہے کس کس طرح سے دکھائی ہے اس پہ ہی بات کریں گے ہمارے سے دیکھ ایک اور ایک کالر ہے لبنا آفتاب کراچی ساتھ السلام علیکم لبنا السلام علیکم کیسے ہیں آپ کیسے ہیں آپ سر کیسے ہیں میں ٹھیک چاہتا ہوں السلام علیکم لبنا بس آپ نے جو ٹاپک شروع کیا میں اس حوالے سے ہی تھوڑی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ وہ ڈیٹیل تو خیر سب جانتی ہیں جو بھی ہوا ہے لیکن ہمارا جو اپنا ایک رویہ جو سامنے آتا ہے کہ ایک سیڈن جو میسیجنگ ہم شروع کر دیتے ہیں اور جو باتیں شروع کر دیتے ہیں لیکن حقیقتاً ایک آدھ دن کے بعد ایکچول لیول پر دیکھا جائے تو ہمارے اندر بحثیت فارم کوئی بھی چینج آیا نہیں ہوتا کوئی بھی ایسا گھر جس میں آپ یہ دیکھیں کہ کسی نے کوئی اپنے تقریب کینسل کی ہو یا اس حادثے کی وجہ سے کوئی اتنا متاثر ہوا کہ اس نے اپنے گھر میں کوئی خوش ہی تھی تو اس کو نہیں کیا کہ بھئی ایک ایسا حادثہ ہے تو اس میں ہم نہیں کریں گے ایکچول لیول پر کوئی کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا بس ایک میسیجنگ ہے یا ایک تھوڑی سی سمپیتھی ہے اور اس کے بعد وہی سب رویہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے کیوں وہاں پہ انویسکیشن پہلے اے بلو کی کیوں نہیں ہوئی تھی اور اب اس کی کیوں نہیں ہوگی تو ہم اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں جب یہ دو تین دن بعد یہ بند ہو جاتی ہیں ساری باتیں تو اس میں کہ زینیشن ہمارا رول کیوں ختم ہو جاتا ہے یا ہم کوئی چیز کو اتنا زیادہ سبیلی کیوں نہیں لیتے کہ پھر ہم اس کو اس طرح سے لے سکیں یا سمجھ سکیں چلے تینکیو سو مچ آپ کی کال کا یہ بلکل ایک بات ان کی کامل لبناش ہے ہمارے سے دیکھر کال رہے ہیں شاہد صاحب راول پنڈیسا اسلام علیکم اسلام علیکم چھیک ٹھیک ٹھیک کیسے کرنے شاہد آپ اللہ کا شکر اللہ کا شکر ہے اللہ کا شکر آپ کی دعائیں مویس صاحب نے بہت اچھا ٹاپک آج چنے ہیں اور مجھے بہت خوش ہوئی کہ یہ ٹاپک بھی ہے ایکسیڈنٹل ڈیپھ صرف جہاز کی نہیں ہر چیز کی ہوتی ہے کچھ گاڑی کے بھی حادثہ ہو سکتا ہے سائیکل کا بھی حادثہ ہو سکتا ہے مگر چونکہ خود میں پائلٹ ہوں اور یہ ایسا حسانہ ہے جو جتنے بھی پائلٹ یا جتنے بھی سوار ہوتے ہیں وہ سب یہ سوچ کے چلتے ہیں کہ پتہ نہیں ہم اپنے فائنل ڈیسٹنیشن پر پہنچیں گے یا نہیں پہنچیں گے اور یہ جو جن کے ساتھ گزری ہوتی ہے وہ وہی جان سکتے ہیں یہ ان کے ساتھ سیکھ گئے اور جس طرح آپ کے ساتھ پیشلے پندرہ سال سولہ سال سے میں دیکھ رہا ہوں گا جس طرح آپ لوگوں کو چکھاتے ہیں بتاتے ہیں ای ٹھیک ایک جو موڈیویشن ہے یہ موڈیویشن سریکٹر آپ کے جو پتاتے ہیں لوگوں کو صحیح بار میں آپ کو اس اداع دیتا ہوں اور آپ کو یہ کہتا ہوں لوگوں کو جو سننے والے آپ کے آپ سے میں نے بہت کچھ سیکھا ہے اور بہت لوگ آپ سے بہت کچھ سیکھ رہے ہیں بہت شکریہ صرف ہم لوگ یہ دعا کر سکتے ہیں ایز اپایلٹ ایوٹ سے کہ جتنے جو جا چکے ہیں اس سانے سے اس باقے سے جو کچھ دن پہلے ایک سستائیس لوگ یہاں سے چلے گئے ان کے دعا کریں ان کے مغفرت پر دعا کریں اور دعا یہ سب سے زیادہ ضروری ہے کہ جتنے بھی جہاز ہیں چاہے وہ کمرشل ہیں چاہے وہ کچھ اور اٹھے ہیں ان کے جتنے بھی رکھالی کرنے والے ہیں فلائٹ انجینئیرز ہیں ان کے ٹیکنیشنز ہیں وہ کام کریں تو ان کے اندر اتنی مورل کرج ہونے چاہیے کہ کہہ دیں کہ جہاز ٹھیک نہیں ہے اس کو نہیں اڑنا چاہیے بجائے چانس لینے کے چانس نہیں ہونے چاہیے اور اس کا ورڈ یہاں پہ میں اسمار کروں گا کمپلیسنسی ہم لوگ جب کمپلیسنٹ ہو جاتے ہیں ان چیزوں پہ تو یہ واقعہ اس طرح اس وجہ سے ہوتے ہیں بلکل صحیح یہ چاہے زیادہ ہے چاہے جہاز ہے چاہے کوئی بھی ریزن ہو سکتا ہے کہیں کہ سو مچ کرنے شاہد صاحب اور انہیں بلکل صحیح کہا کہ جہاز پہ جو لوگ اس کی مطلب چیکنگ گھر رہے ہو تو ان کو تو بہت احتیاط کرنا ہی چاہیے لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ جب گاڑی چلا رہے ہو تو آپ کو منع کیا جاتا ہے کہ جی فون پہ بات نہ کرے تو اس کی بھی احتیاط کرنا بہت ضروری یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اگنور کر جاتے ہیں آپ کو پتہ ہے نا آپ نے نیشنل جیوغرافک دیکھا تھے کہ ایک جہاز کے اوپر صرف ٹیپ لگی رہ گئی تھی سنسر کے اوپر تو اس کی وجہ سے پورا کریش ہو گیا جہاز کریش ہو گیا زرا سی غلطی کہ صفائی کرتے وقت وہ سنسر پہ ٹیپ لگائی تھی اور وہ نکالنا بھول گیا تھا اتنی سی معمولی سے غلطی اور پتہ نہیں کتنی جانیں چلی گئیں اس کے اندر ہم آج ساتھ ایک اور کالر ہے محمد اکرم صاحب گجرہ والا سے اسلام علیکم اسلام علیکم محمد اکرم صاحب کیسے ہیں آپ اللہ پاک اکرم ہے آپ خریہ سے ہیں اللہ کا شکر آپ کی دعا ہے اس افسوسنا حادثے میں ان تمام خاندانوں سے اظہاریں ہم ددی کرنا چاہوں گا دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صبر جمیل عجر عظیم عطا فرمائے آمین دعا صاحب کچھ خواب ہم سوتے میں دیکھتے ہیں اور کچھ خواب ہم جیتے جاگتے ہیں اپنی زندگی میں سجاتے ہیں ایسے ہی یہ خوابوں کی پرواز لیے کراچی سے اسلام آباد کی طرح رما ہوتی ہے دورانے پرواز خوش و خرم مسافر اپنے خوابوں کو مختلف انداز میں دیکھ رہے تھے آنے والے پل کو مختلف ذاویوں میں پرخ رہے تھے گزرتے لمحات میں اپنی منزل کو قریب تر قریب محسوس کر رہے تھے کہ اچانک ان کے خواب چکنا چور ہو کر خضا سے زمین میں بکھر گئے آنے واحد میں وہ کچھ ہو گیا جو کسی کے تصور میں بھی نہ تھے جانے والوں کو اپنے خوابوں کی حقیقت معلوم نہ ہو سکی مگر جنہوں نے ان کے خوابوں کے ساتھ گناونا کھیل کے لا ان کی حقیقت ضرور آشکار ہو گئی چند روپوں کی خاطر اٹھائیس سالہ نکارہ جہاز کو قابل استعمال لائے سیول ایوییشن اٹھارٹی نے اڑان کی اجازت دی اور اب مہترم وزیر دفاع صاحب نے جہازوں کو گراؤنڈ کرنے کا حکم صادر کر دیا کیوں نہ پہلے خیال آیا اپنے فیدے کے لیے اور چند روپوں کی خاطر دوسروں کی زندگی سے اس طرح گناونا کھیل کرنا خدا رہا کچھ تو خیال کیجئے کچھ تو اپنی اور دوسروں کی زندگی کا خیال کیجئے اگر بروقت ہم اس قسم کے اقتماعات کر لیے اور اچھے جہاز لے کر اپنے اران کرائیں تو کوئی بھی اس قسم کے حدث ہوتا ہے محمد اقترم صاحب کی کال کا اور آپ کی باتیں شیئر کرنے کا بڑا ہی آپ کا ایک ہوتا ہے درد آپ کی آواز میں فیل ہوتا ہے اچھے ایک بات بتائیں چلیں ہاتھ سے ہوتے ہیں دنیا میں یہ بھی ایک حادثہ تھا ہوا اب یہ اچھا مطلب کہ یہ کوئی ایسا جنون حادثہ تھا کہ از ان ایکسیدنٹلی ہو گیا انسیدنٹ ہو گیا یہ اس کے پیچھے بھی کوئی مطلب تھی کرپشنیاں جو بھی تھا whatever وہ ابھی we don't know it's very premature to say anything about it کیونکہ اب اس کی انسپیکشن ہوگی بہت ساری چیزیں بہت سارے محلے اس کے اندر ہیں لیکن ہمارے ملک میں جب حادثے ہوتے ہیں ہم جیسے اور بھی کچھ ملک ہے جن کو ہم ہم سے بھی جو ہم کہتے ہیں underdeveloped country یا وہ developed ہی نہیں country صحیح ہے ان countries میں اکسر یہ شمالیا وغیرہ میں حادثے دیکھے جاتے ہوتے تھے لیکن میں نہیں سوچ سکتی تھی کہ ہماری country جو Islamic Republic of Pakistan ہے اس country میں ان لاشوں کو جو کسی حادثے کے بعد پڑی نہیں ہے ان کے آپ ہاتھوں میں ان کے اوپر چڑھ کے آپ ان کے بینگلز اتاریں گے آپ ان کی کان کی جولریز اتاریں گے آپ ان کے ہاتھ کٹیں گے آپ کیا کریں گے تمہیں پتہ ہے جب یہ حادثہ ہوا تو میں نے تمہیں کہا تھا میں نے کہا یہ ہی لوٹ مار رات کو ہو بھی دیکھیں اب اگر آپ اوور ہول دیکھیں تو ایک عجیب و غریب روئیہ ڈیولپ ہو چکا ہے اچھا ہماری عادت ہے ہم بہت زیادہ نیگٹیف پہ فوکس نہیں کرتے مگر کبھی کبھی نیگٹیف بتانا پڑتا ہے کیونکہ وہ ریالیٹی آئین ہے آپ کا آئین ہے اس کے بعد ہم کنکلوشن یہ پوزیٹیف کی طرح آتے ہیں بے اسی کی انتہائی ہو چکی ہے کہ اس وقت انسان کو انسان کی کوئی پرواہ نہیں ہے وہاں جو لوگ جس حالت میں وہ لاشے تھی کہتا ہے زیادہ لاشے عادی تھی عادی تھی کوئی لاش شاید ہی ان کو صحیح سلامت ملی اور ملی نہیں سکتی کچھ ملی ہے مگر بہت بری حالت میں تھی کیسا انسان کا دل ہوگا کہ اس وقت اس کو ٹچ کیسے کر سکتا ہے اس خیال سے کہ کوئی چیز نکال لوں اس کے میں سے مطلب وہ انسان کیسا ہوگا سخت دل ہوگا یا دل نہیں ہوگا اس کا مگر پھر بھی دیکھو وہ انسان ہے اور وہ کرتا یہ کام اب چند افراد ہوتے میں نے پرسو ترسو کے پروگرام میں جیپین کی مثال دی تھی کہ وہاں پر کچھ مرتبہ ایسا ہوا کہ جیپین میں ایک لمحے کے لیے لائٹ چلی گئی تو جو لوگ سٹور میں خرید رہتے چیز جیسی لائٹ گئی انہوں نے جو چیز خریدی دی تھی وہ واپس شیلف میں رکھ دی اور باہر آکے کھڑے ہوگے سپر مارکٹ سے جب لائٹ واپس آگئی پھر اندر گئے اور انہوں نے سامان واپس لیا یعنی رکھ دیا اور ایسے ہی خالی ہاتھ واپس آگئے یہ کردار ہے اس قوم کا